موسیقی اب اسی کڑیے سے ایک سال اور آتا ہے کہ کیا جو فارنرز ہیں غیر پاکستانی جو یہاں پر رہ رہے ہیں یا وہ پاکستانی جنہوں نے باقاعدہ جا کے دوسری نیشنلیٹی لے لی اور پاکستان کی نیشنلیٹی چھوڑ دی تو اب وہ غیر مرکی ہو گئے تو کیا یہ غیر مرکی جو ہیں اب جو وہ قرائے پہ کوئی چیز دیتے ہیں یا وہ خریبتے ہیں تو کیا ضروریاتیں ہوں گے تو اکثر و بیشتر آپ کو یہ بتائیں گے جو زمین بیجتے ہیں یا آپ قرائے پہ دیتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہت زیادہ اس کے اندر پیچیت کی ہے بڑے سوال پوچھے جاتے ہیں بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں دست دب آپ کو بلائی جاتا تو یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم بیٹھے بٹھائے امریکہ ہی میں سے بیٹھ کے ہم پاکستان میں پروپٹی لے لیں خطرناک ہے آئیے ایک حماقت ہوگی کیونکہ اتنے طریقے ہیں یہاں پہ کہ جس کے ذریعے سے آپ کو بینکو بنا سکتے ہیں اور آپ کے پیسے لے لیں اور آپ کو زمین کوٹا زمین مل جائے تو اس چیز سے ہمیشہ بچ کے رہے ہیں اب آپ کو ضرورت کیا ہے جب بھی آپ یہ چیز دیتے ہیں ضرور ریجسٹر ہوتا ہے باقاعدہ گورنر کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کام کہاں کر رہے ہیں یعنی زرائے حمدنی کیسے کیا آپ بزنس ہے کیا ہے اور آپ کی زرائے حمدنی کیا ہے اور اگر آپ کہیں نوکلی کر رہے ہیں تو کہاں نوکلی کر رہے ہیں آپ آئی بی ایم میں کر رہے ہیں بڑے بڑے مایکروسافٹ میں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں اس کا ایک ایمپلوئیمنٹ لیٹر دوسرا ہے کہ آپ کے کاپی ایک پاسپورٹ کا آپ کے کیا ویزا ہے ویزا کی کاپی اور تیسرے کی چھے تصویریں جو بلکل موجودہ وفت پر لی گئی ہیں اور پھر ان کو بھیجا جاتا ہے یہ چیزیں ہمارے منسٹری اف انٹیریئر اس چیز پر نظر رکھتی ہیں ساتھ اس کے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں یعنی جس سے آپ زمین کرائے پر لے رہے ہیں لینڈ لاؤ جو ہے مالک مکان ہے مالک زمین ہے اب اس کی سی این آئی سی کارڈ اس کی کوپنی کو دینا لازمی ہے یا کوئی اور آپ کے لینڈر کوئی کمپنی ہے یا کوپیٹر ہاؤزنگ سسائیٹی ہے اس کی باقاعدہ کیا اس کی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ حقیقی ہے کہ ایسی ایک فضول آپ کو بے حقوق بنا رہے ہیں تو ان چیزوں میں آپ کی محتاط ہونے کی ضرور ہے اور یہ گورنمنٹ مانگ دی ہے ساتھ ساتھ اس کے ہے کہ آپ کو اٹیسٹڈ کاپیز دینی پڑتی ہے تو اقریباً تین اٹیسٹڈ کاپیز اس کا مطلب یہ ہے اس چیز کا کہ جس سے آپ خرید رہے ہیں حقیقتاً اس کی ٹائٹل ڈیڈ جو ہے اس وہ مالک مکان وہ حقیقی مالک مکان ہے یا حقیقی طور پہ وہ وہاں پہ قرائدار ہے جو بھی آپ کی ڈیلنگ دے لہٰذا اس کے آپ کے باقاعدہ اس کی جو پرونرشپ ہے یا اس کی ٹینننسی ہے اس کی اگریمنٹ اس کے آپ اتیسٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے کوپی لی فوٹو کوپی کری اور آپ نے اوریجنل لیا اس کو ساتھ لے کے گئے اور واقعیدار نوٹری پبلک اس پر ٹپا لگاتا ہے ٹپا لگاتا ہے کہتا ہے کہ یہ حقیقی ہے میں نے دیکھا ہے یہ قانون ہمارے ہائی کورٹس سیٹی کورٹ سے ان کے پاس مہت سارے نوٹری پبلکس ہوتے ہیں ان کے پاس جانا پر تھپا لگانا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز آپ اس کو بھیج دیں تو اس کو پھر آپ کی فائل میں رکھ کے اس کو پرکھا جائے آخری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معاعدہ کیا ہے آپ زمین فرید رہے تو اس کا معاعدہ ہمیشہ ہی اس کی کوپی وہ بھی ایڈیسٹڈ کروائی سٹیم پیپر پر پرواتے ہیں کہ بھئی ہمارے اگریمنٹ ہیں بیشنے کا دوسرے پر پھر لینڈلورٹ کے اپنی کاپی کہ ہرس کی ٹائٹل ٹیٹ کہ ہاں باقی وہ مالک سبھی انشائداد کا مالک ہے ساتھ ساتھ اس کے اگر آپ قرائے پہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ضرورت ہے کہ وہی آپ قرائے کی اگریمنٹ دکھائیں کہ ہاں قرائے پہ لے رہے ہیں اور وہ قرائے لے کے پھر ہو سکتا ہے کہ ہم سبلیٹ کریں تو کیا وہ سبلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں گرمنٹ اس کو دیکھتی ہیں پھر تیسی چیز ہے کہ اگر آپ خود مالک ہے مالک مکان ہے یا مالک زمین ہے اور آپ کسی کو قرائے پہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ ساری اگریمنٹ آپ کو جو معایدہ ہے اس کی بھی کوکی بنا کے ایڈیسٹ کر کے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں جاتی ہیں کیوں کیونکہ ٹیکسیشن کبھی مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگ جو ہیں اپنے ہی ملک جس ملک پہ باشندے بن گئے وہاں ٹیکس دیتے ہیں نکلے کرتے ہیں کہ ہاں یہاں ہماری زمین ہے یہاں ہماری آمدنی ہے یہاں آمدنی ہمیں مل رہی ہے اور وہ اپنی ٹیکس ریٹرن پہ فائل کرتے ہیں بعض لوگ جو ہیں کہ وہ کہتے کہ نہیں جو ہم ہماری یہاں پہ جائداد ہے ان کو باقاعدہ ہم یہاں ٹیکس دے دیں گے ہم تنیار ہیں دنے کے لیے بعض جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ایدھر دیں نہ ایدھر دیں تو ان کو پکڑنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے کی گئی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کوئی بے وکوف ہو جائے اور بے انساف ہی ان کے ساتھ اور اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو سمجھیں کہ آپ کے لیے بڑی مسئیبت کھڑی ہوگی اس پار جو پاکستان کے عدالتوں میں جانا کے پاسنا کہ میں ہم ہم ہوں گی زر بچ کے رہیے گا